بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو بڑا رحیم بڑا قریم اور رحم کرنے والا ہے یوٹیوب چینل دیکھنے والے میرے قابل احترام دوستو السلام علیکم پیارے حکمہ جتنے بھی میں نے آپ کو نسخے دیئے ہیں اپنے سینے کے جو بھی میرے آزمودہ معمول مطلب نسخے تھے وہی میں نے دیئے چند ایک ایسے نسخے ہیں باقی جو کہ میں ایک ایک کر کے وہ دے رہا ہوں لیکن ڈرتا ضرور ہوں اس بات سے کہ یہ نسخے وہ نسخے ہیں کہ جو کہ نیم حکیم خطرہ جان کے ہتھے اگر چڑ گئے تو وہ اس کو بجائے فائدے کی نقصان لوگوں کو نہ پہچا دیں اس وجہ سے اسی نایاب چیزیں دینے سے کچھ مجھے ہچکچاہٹ بھی ہوتی ہے لیکن جو ہمارے سینئر حکمہ ہیں صرف وہ یہ نسخہ بنایا کریں خاص کر تامے کے نسخہ جات جتنے بھی میں نے دیئے ہیں وہ نسخہ جات ایسے نسخہ جات ہیں جن کی افادیت اور جن کے بنانے کی ترتیب اور جن کے سائیڈ ڈیپیکٹ اور ان کو صحیح کشتہ بنانے کے طریقے کار جو ان سے صرف وہ سینئر حکمہ ہی بنائے نئے حکمہ کبھی بھی ان نسخوں کو ہاتھ نہ ڈالیں کیونکہ آپ اس بات سے اندازہ کر لیں کہ چالیس سال کیا میرے زندگی کا کیریئر میں نے اپنی زندگی میں یہ تین یا چار دفعہ اس سے زیادہ یہ نسخے نہیں بنایا لیکن کیونکہ یہ نسخے اتنے قدر ایک دفعہ بنانے سے یہ دو چار سال تک بھی اگر مختصر آپ کا مطبع ہے تو اس میں یہی کافی ہو جاتے ہیں تو پیارے دوستو اس میں جتنا بھی ہو سکے احتیاط تشخیص اور مریض کے باڑی کو دیکھ کر یہ نسخہ دی جاتے ہیں ہر ایک جو بھی قوت باہ کا مریض ہے اس کو یہ نسخے نہیں دیلے پیارے دوستو اس میں ایک چیز ہے کہ جو بھی چیز ہے وہ ہمیشہ اس جگہ پر کام کرتی ہے جہاں اس کی ضرورت ہے جسم ایک ایسی چیزوں کا مجموعہ ہے جس میں سودا سفرہ بلغم ان چیزوں کا یہ مخفق خون ہے اور اس میں کس چیز کی کمی ہو گئی ہے کس چیز کا اضافہ ہو گیا ہے اس کو جس نے سمجھ لیا نبض کے ذریعے کارورہ کے ذریعے اور جسم کی صرف چہرے کی علامتوں کے ذریعے تو حکیم وہی ہے کہ اس کو بغیر ٹیسٹوں کے ہر چیز نظر آ جاتی ہے کہ اس کے جسم میں کون سی چیز کی کمی ہے اور کون سی چیز کی زیادتی ہے ہمیشہ جب سفرہ بڑھتا ہے تو یاد رکھیں چہرے کے اوپر جسم میں پیلا پن بڑھے گا پشاپ پیلا ہوگا جل کر آئے گا اور اس کو غدی تحریک ہی کہیں گے اسحابی تحریک میں رتوبات کا اضافہ ہو جاتا ہے اس میں الرجی شگر مردانہ کمزوری سستی کاہلی الرجی اور ریشہ کیرہ گرنا اس ساری علامتیں اسحابی تحریک کے لاتے ہیں اضلاتی تحریک میں پھوڑے پھنسیر خون کی خرابیاں رسولیاں پانی کی تھیلیاں بواسیر بادین یہ ساری چیزیں خون کا بگاڑ ہمیشہ اضلاتی تحریک میں ہوتا ہے پیارے دوستو تانبیہ کا کشتہ کس مقام پر دینا ہے یہ زیادہ تر اسحابی تحریک ہے وہ مریض جن میں رتوبات میں کسرت ہو جاتی ہے ان کو یہ نسخہ دینا ہوتا ہے کیونکہ گرم خوشک چیز ہمیشہ گرم خوشک مزاج والے کو نہیں دی جاتے تو اس کا جو مزاج ہے اس کے مزاج کے مطابق آپ جن کو دیں گے ان کے لیے اس سے بڑھ کر یہ صرف تین خوراکوں کا نسخہ ہے صرف تین خوراکوں کا لیکن کیا ہے کہ اس میں دودھ مکھن گھی یہ بہت کسرت سے کھانے پڑتے ہیں اور جن لوگوں کے پہلے سے ہی میدے خراب ہوں تو آپ اندازہ کریں وہ گھی مکھن دودھ کیسے کھائیں ہیں ہمارے حکمہ ہر جگہ بس گرم چیزیں قوت باہت کے کوئی بھی بات کوئی شخص آ کر کرتا ہے فوراں شنگرف کے کشتے سنکھی کے کشتے اور اس قسم کے کشتہ جات دینے سے بجائے فائدے کے لقصان ہوتا ہے پہلے ان کو ہمیشہ آپ اگر نبض دیکھیں غدی نبض چل رہی کیونکہ مرد کی ہمیشہ اضلاتی آسابی اضلاتی غدی کے اندر نبض رہنی چاہیے عورت کی ہمیشہ غدی تحریک غدی اضلاتی تحریک سے غدی آسابی تک نبض ہوتی ہے بچوں کی تحریک جونسی ہوتی ہے وہ آسابی ہمیشہ تحریک ہوتی ہے اگر اس تحریک سے وہ نکل جائیں اٹھارہ سال یا پندرہ سال سے پہنے تو انہوں کی نشونوں ماند جاتی ہیں اور ان کو مختلف بیماریاں غیر دیتی ہیں پیارے دوستو اس چیز کو ذہن میں رکھیں حکمت کو سمجھیں تامبے کا کشتہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں جس کی خوراکیں صرف تین دی جاتی ہیں میرے استاذ محترم نے بنایا ایک دفعہ اور ایک دفعہ اس کے بعد میں نے بنایا کیونکہ جو محنت ہے اس میں اور جو لوگوں کے دیکھتے ہیں کہ نہ لوگ پرہیز کرتے ہیں نہ لوگوں میں وہ خوراک کھانے کی آج کل سکت ہے اور نہ ہی قوت مدافعت ان کے جسموں میں ہیں تو ایسے لوگوں کو یہ نسخہ جات نہیں دیے جاتے ہیں جنہوں کے پاس ڈھیروں قوت مدافعت ہو اور بھی مکھن کسرت سے کھاتے ہوں ان لوگوں کے لیے یہ اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے تو یہ نسخہ دوستوں کی میں نظر کر رہا ہوں میرے استاذ کا میرا ایک سینے کا راز نسخہ ہے اس نسخے کے میں نے وہ کمالات دیکھے ہیں کہ تین سے اوپر میں نے کبھی خوراکے میں نے زیادہ سے زیادہ گیارہ سے بارہ مریضوں کو چالیس سال میں دیا ہے اندازہ کر لے کہ کتنا کم مقدار میں یہ نسخہ استعمال ہوا ہے اور وہ سب کے سب ان میں تقریباً نائنٹی فائی پرسنٹ مریض بیس بیس دس دس سال ان کو گزر گئے لیکن ان کو کمی مردانی قوت کی محسوس نہیں تو یہ وہ نسخے ہیں جن کی تلاش میں حکمات ہوتے ہیں لیکن بنا نہیں سکتے اس طریقے سے نسخے کو پھر نسخے کے کچھے پکے والی بات کی وجہ سے نسخے کے نقصانات ہونے سے طبیب کی گلا ہوتی ہے تو میرے سینئر حکمات جو تجربہ رکھتے ہیں وہ نسخہ سنتے ہی اس نسخے کی افادیت کو سمجھیں گے اور ایک دفعہ بنا کر بھلے آپ آزما کر دیکھیں جتنی اللہ پاک نے اس کے اندر قدرت رکھی ہے صرف محنت ہے جو محنت کرے گا وہی پھل اس کا پائے گا پیارے دوستو یہ نسخہ میرے سینے کا صدری نسخوں میں سے یہ ایک تیسرا نسخہ میں دے رہا ہوں جو کہ قوت تانبی کا نسخہ جو پہلے دو میں نے دیئے ہیں یہ تیسرا نسخہ میں دوستوں کی نظر کر رہا ہوں یہ وہ نسخہ صرف ان لوگوں کو دیجئے گا جو میں نے مزاج بتایا کہ اسحابی مزاج کے لوگوں کو خاص کر یہ نسخہ سو فیصد اسحابی امراض پر بھی کام کر رہا ہے پورے جسم کے لئے ڈائیمنڈ سے بھی اوپر یہ کام کرتا ہے سونے کے کشنے سے بھی یہ اوپر کام کرتا ہے جو شخص اس کو اچھی طریقے سے بنا نسخہ کی نویت بیٹا دوستوں کو میں نظر کرتا ہوں نسخہ کے اجزاء بھی سننے اجزاء تو کچھ بھی نہیں ہے تانبی کا آپ نے پترہ لینا ہے دس تولے کا ہو اس کو پہلے آپ نے لیبو کے پانی میں دس بارہ بجھاؤ دے لیں دس بارہ بجھاؤ اس کو اک کے دودھ میں دے لیں اب اس پترے کو پترے کو باریک بنا لیں آپ نے کیا کیا کرنا ہے ایک کلو تباشیر لینے ایک کلو تباشیر لینے یہ دس تولہ تانبے کا پترہ اور ایک کلو تباشیر اور اس میں آپ نے دس کلو کنڈیاری بوٹی جس کو آپ بولتے ہیں نیلے سے پھول والی لیکن اس میں سفید پھول کی ہمیشہ ہم نے استعمال کی ہے لیکن استاد محترم کہتے تھے کہ نیلے والی بھی کام کرے گی لیکن تین خوراکوں کی جگہ پہ اچھے خوراک ہیں لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے سفید ذرا نایاب ہے اگر جن دوستوں کو سفید مل جائے تو نسخہ یہ سفید کنڈیاری میں بنتا ہے تو نسخہ چار کلو اور دس کلو آپ نے کنڈیاری لینی ہے ایک کلو تباشیر لینی ہے آپ نے کھڑا ایک کھوڑنا ہے اس کھڑے کو تین فٹ آپ نے چوڑائی میں ہم چورس تین فٹ اس طریقے سے تین فٹ اس طریقے سے اور تین فٹ نیچے کھڑا زمین میں کھوڑنا ہے آدھی کنڈیاری نیچے اس کو رکھنی ہے کھوٹ کر تھوڑی سی معمولی معمولی چوٹ مار لیں بیچ میں آدھا کلو تباشیر کو پیس کر کسی بھی نیچے دو چار پتے رکھ لیں اک کے پتوں کے رکھ لیں کوئی المونیم کی پتی پتی یہ جو آتی ہے پنی اس کو نیچے رکھ جو ہے وہ تباشیر اس کے اوپر رکھ لیں صرف نیچے اس کے رکھ نہیں ہے المونیم کے پتی اوپر نہیں دیں اب اس کے اوپر آپ نے یہ پترہ تامبے کا اس کے اوپر ڈال کر اور اس کے اوپر آپ نے ایک طولہ صرف ایک طولہ سملفار اس کو کونر بھوٹی کے پانی میں کھل کر کے پہلے تامبے کے پترے کے اوپر اس کے اوپر لیپ کر لیں لیپ کر کے دس طولے پہ صرف ایک طولہ سملفار ہے نہ دس طولہ نہ چاہ ایک طولہ صرف اچھی حالہ سملفار ہونا چاہیے اگر ایک مثال ہے یہ کرسٹل بازاری آپ کو ملتا ہے تو یہ آپ نے تین طولے کی قریب اس کو لے کر یہ لیپ کرے کیونکہ یہ سملفار اتنا کام نہیں کرتا اس کو اس کے اوپر لیپ کر کے خوش کر لیں اب یہ پترے چاہے اس کو چار ٹکڑے کر لیں چاہے ثابت ٹکڑا ہی رہنے دیں یہ اس کے اوپر تباشیر دے کر باقی کنڈیاری اس کے اوپر دے کر اب اس کے اوپر آپ اوپلے آپ نے رکھنے ہیں کتنے رکھنے آپ نے پہلے آپ نے نیچے کھڑے میں پانچ کلو اوپلے رکھنے ہیں نیچے کھڑے میں اس کے اوپر کنڈیاری رکھنی ہے پھر اس کے اوپر تباشیر رکھنی ہے اس کے اوپر آپ نے تامبہ رکھنا ہے پھر تباشیر پھر کنڈیاری اور پھر اس کے اوپر آپ نے تقریباً دو بوری منہ چالیس کلو ایک من آپ نے اوپلے نیچے اوپر اس کو دینے ہیں نیچے آپ نے تھوڑے رکھنے ہیں باقی آپ نے اس کو اوپر رکھنے ہیں نیچے دس کلو دے دیں اور باقی تیس کلو کے قریب اوپلے چالیس کلو اوپر آپ دے دیں لیکن نیچے تیسرا حصہ اوپلے رکھیں اب اس کو آپ نے نیچے جو آپ اوپلے آپ نے رکھے ہیں پہلے ان کو تھوڑا سا سلگا لیں تاکہ آگ نیچے سے اوپر آئے تھوڑا سا سلگا لیں اس کو سلگانے کے بعد جب وہ سلگ جائے تھوڑا سا پھر اس کے اوپر آپ نے آڈیری رکھنی ہے اس کے اوپر آپ نے رکھنا ہے اس کو جسے میں نے ترتیب بتائی لیکن کئی دوستوں سے پھر وہ اوپر نیچے ہو جاتی ہے آپ اس کو ایک ٹاٹ کی بوری لے لیں آپ کی سہولت کے لیے بتا رہا ہوں یہ جو ٹاٹ کی بوری ہوتی ہے اس کو ایک بوری کے اوپر آپ پہلے آپ رکھ لیں کنڈیاری رکھیں اوپر تباشر وغیرہ رکھیں اس کو غلولہ سائے سے بنا کر تھوڑی سی تار لپیٹ کے اب نیچے آپ دسکنوں اوپلے رکھ کے اوپر یہ رکھ کے گھٹڑی رکھ کے اس کے اوپر باقی اوپلے رکھ کر اس کو آگ دیں آگ اس کی آپ نے بھلے بیس کلو زیادہ ہی دینی ہے کم نہیں دینی ہے آگ اس میں آپ ڈیڑھ من سے ڈیڑھ من تک آپ اس کو آگ ساٹھ کلو کی آگ آپ اس کو دے سکتے ہیں کیونکہ اوپلوں کی بات جنگلی اوپلے اگر آپ نے دینے ہیں تو ایک من ہی کافی ہے اور وہ ڈیڑھ من بھی دیں تو بھی کوئی مزائکہ نہیں اور بھی بہتر ہے تو ساٹھ کلو یہ آپ نے اوپلے نیچے اوپر جھنگلی رکھنے ہیں اور اس کو آگ لگا دیں جب آپ نکالیں گے تو یہ تنبے کا کشتہ آپ کو سوختہ ملے گا اسے کریں گے تو وہ بھرنا شروع جائے گا اب یہ جو راخ اس کی بھر جائیے آپ کو یہ راخ بھی اس کی سفید نہیں ملے گی یہ ہلکی سی آپ کو سلیٹی کلر میں ملے گی لال سی سلیٹی کلر کی ملے گی تو اب اس کو آپ سمیٹ کر رکھیں اب مکتر پانی آپ نے لینا ہے اسی کنڈیاری کا اس مکتر پانی میں اس کو آپ صرف کھرل کریں کھرل کر کے اور اس کو گل حکمت کر کے اس کو تین سے چار کلو پانچ کلو کے اندر اس کو آگ لینا ہے یہ اکیس تشویع اس کو آپ نے دینی ہے یہ پھول کر سفید ہو جائے گا ہلکا سا لال سا ہوگا لیکن یہ پھول جائے گا سفید ہو جائے گا آپ بھی اس کو آپ نے ایک چاول دہی پر ڈال کے دیکھنا لیمون پر ڈال کے دیکھنا ہے اور بعد میں اس کو آخری مرحلہ جنسا ہے اس کو دفن کر دینا ہے شیشی میں پھر اس کو چالیس دن کے بعد پورے کے ڈھیر سے نکالنا ہے پھر اس کو دہی پر اس پر رکھ کر دیکھنا ہے اگر یہ بلکل سیاہی حرابن نہ دے تو یہ آپ کا اکسیر آزم کشتہ جو ساری بیس سال پر آپ سے ختم نہیں ہوگا تو اس کو اسی طریقے سے صرف آپ نے اس کے دو باجری کے دانے سے لے کر آدھے چاول تک اس کی خوراکے اور دو کلو کم از کم دودھ ہونا چاہیے اور ایک پاؤ کے قریب دیسی گھی دو دو چمچ کر کے اس میں خشکی جیسے لگے اس کو مکھن کے ساتھ آپ نے ایک ٹائم کھانا ہے اور پھر دوسری خوراک تین دن کے بعد تیسری خوراک پندرہ دن کے بعد دے رہی ہے تو یہ نسخہ میرا سینے کا صدری راز میرے استادوں کی ایک امانت دوستوں کی نظر میں نے کی سینہ میرا ہلکا ہو گیا کیونکہ سینے میں ایسی چیز رکھ کر میں سوچ رہا تھا کہ زندگی کا پھروسہ نہیں نہ جانے کب خاتمہ ہو جائے تو چیز جو ان سے امانت ہے دوستوں کی نظر میں کر دوں آگے جن کے نصیب میں ہیں جو محنت کریں گے وہ ہی اس کا پھل پائیں گے تو اس میں بس یہی محنت ہے جو میں نے جس طریقے سے نسخہ بتایا ہے جن دوستوں کے اگر کوئی چھوٹی موڑی بات سمجھ نہ آئے تو وہ میرے سے فون پر رابطہ کر کے پوچھتے بھی رہتے ہیں میں بتا دیتا ہوں تو بنانے میں کوتا ہی کی اس میں اس نسخے میں کوئی گنجائش نہیں ہے جو سمیاس جو تین خوراکوں کے نسخے لے کر پھرتے تھے پہلے یہ وہ نسخہ ہے جو دوست محنت کریں گے انشاءاللہ اس نسخے سے اپنے مطب کی شان بڑھائیں گے اور لا علاج جو مردانہ قوت کے جو مریض ہیں ان کے لئے یہ ایک آخری علاج ہی سمجھئے اس سے بڑھ کر کوئی علاج نہیں اس کے بعد صرف خوراک لینی ہے جسم خوراک مانگی گا دودھ مکن اور گھی وہ پینا ہے عام بندے کو نہیں دینا جن کو چائے کے لیے آدھا کلو دودھ بھی خالص نہیں ملتا تو اسے لوگوں کو دینا آپ نے اس مریض سے دشمنی اس کی صحت سے دشمنی کرنے کے برابر ہے یہ نسخہ وہ نسخہ ہے جو صرف اور صرف جن لوگوں کے پاس یہ چیزیں وافر مقدار میں ہوں ان کو دیں دوستو یہ امانت انشاءاللہ آپ جو بھی بنائے گا دوست پہلی ہی دوسری خوراک اس کو بتا لیتی کہ کیا چیز ہے اور نسخہ خود بات کرتا ہے جس کا دل مانے وہ نسخہ بنائے جس کا دل نہیں مانتا نہ منائے میں نے اپنا جو فرض تھا اللہ کو حاضر ناظر جان کر میں نے امانت دے دی اب میرے دوست ہیں بنائیں نہ بنائیں ان کی مرضی ہے اور جو آج کل نوجوان ہمارے حکماء ہیں وہ کہتے ہیں جی ہتھیلی کے اوپر سرسوں پیدا ہو ایسا کبھی نہیں ہوتا جو اکسیر نسخے بنتے ہیں اس میں اکسیر محنت بھی چاہیے اللہ پاک سب کو حمد کی حمد دے اور خلق خدمت کے جذبے سے میرا مالک ان کو خدمت کرنے کا شعور بھی دے اور حکمت کو سمجھنے کا شعور بھی دے طبیعت کے مطابق مزاج کے مطابق آپ یہ نسخہ دیں گے اللہ کے فضل و کرم سے پہلی دوسری خوراک بھی اس کے لیے اس کو اٹھا کر رکھ دے گی اور اللہ کے فضل و کرم سے ایک نئی قوت اس کے جسم میں آ جائے گی اور یہ نسخہ میں ایک بات اور بتا دو چالیس سال سے کم عمر کے نسخے کو کم عمر کے کسی بندے کو آپ نے یہ نسخہ نہیں دینا اجازت چاہوں گا اسی کے ساتھ دعاوں کی درخواست ہے اللہ پاک آپ کو اور مجھے اپنی حفظ و مانگ میں رکھے خدا حافظ چینلز کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور آگے شیئر دوستوں میں ضرور کیجئے تاکہ خلق کا بھلا ہو ضرور کیجئے اور آگے شیئر دوستوں میں